کب کہاں کیسے ہم اس میں آپ کو ایسے عجوبے دکھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا آئیے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ چوئی صاحب کیا بات ہے آپ پریشان ہے کوئی کہتا نہیں میں تو بلکل کوئی پریشان نہیں ہوں کہتا نہیں آپ کیوں ٹیرر ہیں اس وقت آپ سگرٹ پی رہے ہیں اتنی زیادہ کہتا بس ایسی کہتا نہیں آپ کا کوئی یہاں پہ گوڑا دوڑا ہے اس میں کہتا نہیں دوڑا ہے تو کہنا آپ کو کون سا گوڑا آپ کا یہاں پہ تو پنجابی میں کہتا ہے کہتا ہے اس کا اصل میں جو گوڑا سنا وہ پیچھے تھا سب سے اس نے کہا آپ کا کہاں گوڑا کہنا میرا کوڑا ہو جنہیں سارے نوگے لائے ہیں میاں صاحب نے اڈا پرانا لطیفہ ساروں کو بتایا ہے کہ بھئی میرا ایک ریس میں گوڑا بھاگ رہا تھا اور وہ گوڑا سب سے پیچھے تھا تو ایک بندے نے آکے کہا کیوں پریشان ہو تاڑا کیڑا کوڑا آئے گا اور نے کہا میرا کوڑا ہوئے گا جنہیں سارے کوڑے نوگے لائے ہیں لا لافٹر میں زیادہ ہسی ہے یہ ویسے یہ منجو داروک کے خندرات سے لطیفہ نکلا تھا دوزارت تورہ میں میں وہ الیکشن کیمبین میں لفٹ سے گر گیا شاکتھانا میں پہنچیا بڑی مجھے تکلیف میں نے کبھی تکلیف کیونکہ میری پیٹھ میں ہڑیاں ٹوٹ گئیں اب یہ بڑا بہ تکلیف میں تو اس نے ڈاکٹر آسن نے مجھے نہیں پتا کونسا ٹیکہ لگایا مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو مرسز تھی وہ مجھے ہورہ نظر آنے شروع ہو گئی واہ 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 کاش ہے ٹیکہ سانوی مل جائے سانوی ہورہ نظر آنے شروع ہو گئی ہمیں تو ٹیکہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہورہیں دیکھنے کیلئے کیونکہ میں بھی سبتال سنجد ہوں ٹیکہ تو بغیر ہورہ نظر آ رہی ہیں سبتال خان صاحب اس کلپ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ کرین سے گرے تھے اور ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے تھے کافی تکلیف میں تھے تو ان کو ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا ٹیکہ لگایا تھا کہ ان کی تکلیف دور ہو گئی تھی اور ان کو ہسپٹل میں ہورے نظر آ رہی تھی لیکن آج تو ہمیں سپر آور میں انجیکشن لگوانے کے بغیر ہی ہور نظر آ رہی ہے مجھے تو ہاتھی نظر آ رہا ہے کاجی صاحب آپ نے کبھی کچھ ایسا لکھا ہے کہ آپ کی کلم کام گئے ہو نہیں میں کبھی کام پا نہیں ہوں آج تک کاجی صاحب